السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ای ٹی آر اردو شینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج کا اہم ٹاپک ہے اردو سوتیات فونیمیات ہم اس پر پورے ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ آپ کے جو بھی اس سلسلے میں کنفیوزن ہوں وہ ختم ہو سکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوتیات ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں فونیٹکس کہتے ہیں اور یہ فونیمیات ہے اس کو فونیمکس کہتے ہیں چلیے تو ہم دونوں کو کور کریں گے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے تھوڑا سا کہ لسانیات کی ایک اہم شاخ یعنی برانچ سوتیات ہے لسانیات کہتے ہیں لنگویشٹک کو اس کو انگریزی میں فونیٹکس کہتے ہیں یعنی سوتیات کو لسانیات میں سوتیات کا مطالعہ ناگزیر ہے اس کی مختلف سطحیں مثلا فونیمیات سرف و نحن کے مطالعے کے لیے بھی سوتیات یعنی فونیٹکس بہت اہم ہے غرض کے سوتیات کی حیثیت لسانیات میں کلیدی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے واقفیت ناگزیر امر ہے جاننا بہت ضروری ہے سوتیات یعنی فونیٹکس کی تعریف ڈیفنیشن بہت ایزی ہے کہ زبان کی آوازوں کے سائنٹیفک دھنگ یا منظم طور سے مطالعہ کو سوتیات کہتے ہیں اسی کو فونیٹکس کہتے ہیں اب یہاں زبان ہے اور پھر اسی کو سائنٹیفک قائم اس کے بارے میں بھی بولیں گے زبان سے مراد بولی جانے والی زبان سے ہے یعنی یہ جو زبان ہے اس سے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب اور اس سے مراد یہی ہے کہ بولی جانے والی زبان یعنی جو انسان جس میں بات چیت کرتا ہے وہ زبان مراد ہے سوتیات کا تعلق بولی جانے والی زبان سے ہے بولنے والے صرف انسان ہیں یعنی اگر اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ بولتے ہیں تو اس کی بھی بولی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی بولی اس کا موضوع ہے یہ اپنا مدعا بیان کرنے یا معفض ضمیر ادا کرنے کون انسان کرنے کے لئے آزائے تکلم آزائے تکلم کہتے ہیں آرگنس آف سپیچ سے آوازیں پیدا کرتا ہے اس طرح آزائے تکلم وہ تمام آزا شامل ہیں جن کی مدد سے بولی کی آوازوں کو ادا کرنا ممکن ہوتا ہے مختصر یہ کہ سوتیات زبان کی آوازوں اور ان کے مخارج کا مطالعہ کرتی ہے آوازوں اور ان کے یعنی نکلنے کی جگہ جہاں سے آوازیں نکلتی ہیں اس کا مطالعہ کرتی ہیں اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے ان میں آزائے تکلم کی حرکت اور مقام کا مطالعہ شامل ہے یعنی کہاں سے کون کون سے آزا حرکت کرتے ہیں کون سے آزا نہیں کرتے ہیں یا پھر مقام کس جگہ سے اس کو آوازوں کو نکالتے ہیں ان کے بارے میں اس میں ہم بات چیت کر دے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کی بھی قسمیں بتائی ہیں یعنی جن آزا سے زبان کی مختلف اسواد پیدا ہوتی ہیں ان کو آزائے تکلم کہتے ہیں آزا کی تقسیم دو حصوں میں ہوتی ہے ایک وہ جو حرکت کر سکتے ہیں ان کو تلفزکار کہتے ہیں اسی طرح سے دوسرے وہ جو جامد رہتے ہیں تلفزکار ان کی طرف آتے ہیں جن کو ہم آواز کے مخارج کہتے ہیں اور یہ اب یاد رکھیں کہ آزائے تکلم کا بنیادی کام آواز پیدا کرنے سے متعلق ہے ہی نہیں یعنی اس کا سیکنڈری کام ہے آواز پیدا کرنا یقیناً کسی زبان کی آوازوں کا متعلق تین زاویے سے کرتے ہیں پہلا کیا ہے سمعیاتی سوتیات ایکاوسٹک فانیٹکس اسی طرح سے دوسرا ہے سماعی سوتیات جس کو آڈیوٹری فانیٹکس کہتے ہیں تلفزی سوتیات جس کو آٹی کولیٹری فانیٹکس کہتے ہیں اب دیکھئے جیسے سمعیاتی سوتیات ہے تو اس سے کیا ہے سوتی لہروں کا متعلق مقصود ہے جو آوازیں ہم پیدا کر رہے ہیں وہ اس میں ایک طرح سے لہر ہوتی ہے اس کا یعنی آدمی کے موں سے آواز نکلنے پر ہوا میں لہر بنتی ہیں جن کو سوتی لہریں کہا جاتا ہے اس میں ان لہروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے یعنی سمعیاتی سوتیات میں اسی لہر کا جو آواز نکال رہا ہے وہ یعنی اس کا شاٹ میں سمجھئے کہ سوتی لہروں کا مطالعہ سمعیاتی سوتیات کہلاتے ہیں ایکاوشٹک فانیٹکس کہلاتے ہیں اب دوسرے نمبر پر ہیں سماعی سوتیات یعنی کان کے پردے پر آوازوں کے اثرات کو ریکارڈ کرنا وہ جو ہم سن پا رہے ہیں سن پانے کی شکتی اسی کو ہم کہتے ہیں آوڈیوٹری فانیٹکس سماعی سوتیات یا اور اس کا تجزیہ کرنا ہی اس علم کا مقصد ہے اس پوائنٹ کا مقصد ہے اب اس کے بعد ہے تلفزی سوتیات یعنی آٹیکولیٹری فانیٹکس تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے مو اور گلے میں واقع ان آزان اور ان کے حرکات کا مطالعہ کرنا جن کی ہوتی یعنی اس میں کلملاکیب کہہ سکتے ہیں ایسے تمام آزا جو نتقی آوازوں کے پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کو آزائے تکلم یا آزائے نتق کہتے ہیں زبان کی آوازوں کو بنانے میں تین خاص نظام تعاون کرتے ہیں تین خاص نظام چلتے ہیں اس کے ذریعے سے ہی آواز بن پاتے ہیں تو وہ خاص نظام میں ہے نمبر ایک تنفسی نظام نمبر دو ہے سوتی نظام یعنی فونیٹری سسٹم نمبر تین ہے تلفزی نظام آٹیکولیٹری سسٹم انہی سسٹم کی وجہ سے آواز بنا پاتے ہیں ہم جو ہماری ساؤنڈ سے نکل پا رہی ہیں جس کو سن پاتے ہیں ان چیزوں کی اس میں اہمیت ہے اس کے علاوہ آوازوں کی نوعیت کے اعتبار سے اگر ہم سوتیات کا مطالعہ کریں تو ان آوازوں کے درجزیل پانچ اقسام ہیں اور وہ پانچ یہ ہیں جو آپ نے سنے ہیں ایک ہے بندشی آوازیں یعنی سٹوپس دوسرے ہیں سفیری آوازیں اسپیرینٹس تیسرے ہیں پہلوی آوازیں لیٹریلز نمبر چار ہے ارتعاشی آوازیں ٹریلز پانچوہ ہیں مسوتہ یعنی وویلز یہ پانچ قسمیں ہیں اس کے آوازوں کے یعنی آوازوں کی بندشی آوازیں یعنی مو میں ہم ہوا کو روک لیتے ہیں پھر آواز نکالتے ہیں تو وہ ہے بندشی اسی طرح سے سفیری آوازیں جس میں سیٹی بجتی ہیں اسی طرح سے پہلوی آوازیں ہیں ارتعاشی آوازیں ہیں اور وویلز یہ سب آوازیں نکالنے کے لیے ہم جہاں سے نکالتے ہیں اس کو مخرج بولتے ہیں نکلنے کی جگہ بولتے ہیں تو مخرجی نکتوں کو چار بڑے گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے یعنی وہ الفاظ جو ہم ادا کر پاتے ہیں الگ الگ جگہوں سے الگ الگ آزائی تکلم کا استعمال کر کے تو اس کو چار بڑے گروہ میں تقسیم کیا ہے نمبر ایک میں ہے لبی یعنی ہوت تو دو لبی دونوں ہوتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم آواز نکالتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں دو لبی یعنی دونوں ہوت ہی ہر کی آزائیں ہیں اسی کے بدلت نکل پاتے ہیں جیسے آپ بولیے بے پے دیکھئے تو دونوں ہوت ملتے ہیں اس کو دو لبی کہتے ہیں اسی طرح سے لبے دنتی یہ ہے یعنی نچلے ہوت اور دانت یہ جب ملتے ہیں تو وڈ ہم ادا کر پاتے ہیں اسی طرح سے اس کو اسی لئے ایک زمرے میں رکھا کہ لبی اسی طرح سے دوسرے نمبر پر ہے نوکے زبان نوکے زبان کا استعمال ہوتا ہے دندانی یعنی زبان کے نوک کے اوپر کے دات اسی طرح سے زبان کے نوک کے ساتھ ساتھ داتوں کا استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کو دندانی اسی طرح سے لسوی یعنی زبان کی نوک اور لسوہ اس کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے معکوسی زبان کی نوک اور تعلو کا استعمال ہوتا ہے تعلوی ایک ہے اس کا کہ زبان کے مختلف حصے کا استعمال تعلو سے مل کر کرتے ہیں اور وہ الفاظ ادا کر پاتے ہیں تو اسی لیے تیسرے گروہ ہمیں آتے ہیں اسی طرح سے اس کا دوسرا ہے غشائی یعنی زبان کا پچھلا حصہ اور نرم تعلو سے مل کر کے جو آواز نکال پاتے ہیں اور اسی کا چونتھا ہے اقب زبان اس میں دو چیزیں ایک لہاتی اور دوسرا ہے حلقی یعنی زبان کا پچھلا حصہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے سوتے تانت حرکی ہے اس میں تو ان چیزوں کا استعمال کر کے ہم الفاظ ادا کر پاتے ہیں اور اسی لیے مخرجی نکتے اس کو کہتے ہیں اور مخرجی نکتے کے اعتبار سے چار گروہ ہمیں اس کو تقسیم کر دیا ہے ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سوتیات لسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے اس میں انسانی آواز یعنی سپیچ ساؤنڈز اور سائنسی مطالعہ سائنٹیفک اسٹڈی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں یعنی یہ والا اور یہ والا انسانی آواز اور سائنسی مطالعہ یہی دونوں کی اصل اہمیت ہے تو انسانی آواز سے مراد وہ تمام آوازیں جو الفاظ کی ادائیگی میں معاون ثابت ہوتی ہیں یہ آواز کسی بھی زبان کی ہو سکتی ہیں جبکہ سائنسی مطالعہ کی اسطلاح سوتیات کے معروضی مطالعہ کی نشاندہ ہی کرتی ہے اس میں آپ ذاتی دلچسپی کو انوال بنہی کر سکتے ہیں سائنسی مطالعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں فیکٹس پر ہی گفتگو ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے تو یہاں جیسے ہم پہنچے ہیں تو اب اس کی ایک وضاحت کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ علم سوتیات علم اسوات یعنی فونیمیات سے مختلف ہے یہ علم سوتیات یہ فونیمیات سے مختلف ہے تو اب سوال آپ کے ذرن میں آئے گا فونیمیات کس کو کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بولیں گے تو علم اسوات یا فونیمیات فونولوجی میں کسی خاص زبان کے سوتی نظام کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے سوتیات کا تعلق دنیا کی تمام زبانوں سے ہے جب اس کا تعلق دنیا کی تمام زبانوں سے ہے تو اب ضروری ہے کہ اس کا ڈیفنیشن بھی جانے اس کے بارے میں بھی جانے یہی ہے فونولوجی اور فونیمیات تو فونیمیات کیا ہے علم کی وہ شاخ ہے یا ڈیفنیشن ہے وہ شاخ ہے وہ برانچ ہے جس میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں ان تفاعلی اکائیوں کو فونیم کہا جاتا ہے اسی کو سوتیے بھی کہا جاتا ہے یہاں یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ زبان میں فونیمیات کا اہم رول اور کردار ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آوازوں کے استعمال سے الفاظ کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے بہرحال سوتیات میں ہم زبان کی آوازوں کی طرز ادائیگی اور یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مخرج تلفز اور ان کے مخرج کا جائزہ دیتے ہیں یعنی جہاں سے ہم ان آوازوں کو ادا کرتے ہیں نکالتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کو سوتیاتی روح سے بیان کرتے ہیں جبکہ فونیمیات اہم آوازوں کی پہچان اور ان کا آپس میں ساختی رشتے کا مطالعہ کرتے ہیں اس طرح سے زبان کی فونیمی ساخت دریافت کرنے کے لیے اہم باتیں درجزیل ہیں یعنی اس کے ذریعے سے ہی ہم اس کی ساخت کا پتا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو اسپشٹ اور صاف بات یہ ہو گئی کہ کسی زبان کے فونیمی ساخت میں جن باتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان میں تین باتیں بہت اہم ہیں یعنی یہاں پر ہے کہ نمبر ایک اہم آوازوں کا تعیون اور ان کی تعداد مطلب یہ ہوا کہ فونیم کی پہچان اور تعداد ہی کا جائزہ لیتے ہیں اسی طرح سے نمبر دو ہے کہ ایک ایک فونیم کی زیلی آوازوں اور اس کی تعداد یعنی ہر ایک فونیم کے جو زیلی فونیم ہے اس کی پہچان کرتے ہیں پھر اس کی تعداد کا بھی تعیون کرتے ہیں اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ ہے کہ فونیم کا آپسی تعلق یعنی ان فونیم کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر یہ تینوں چیزیں ساختی دریافت کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں فونیم کسی زبان کی اہم آوازوں میں سے ایک ہے اس سے معنی میں فرق پڑتا ہے اہم آوازوں میں سے ایک ہے اور اس سے ہی معنی میں فرق پڑتا ہے اب کوئی بھی word لے لیجئے جیسے کہ ہم دیتے ہیں example یہ ہے پال اور ہم اسی کو اگر ہم پے کو بدل دیں تو یہ کیا ہو جائے گا بال ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے کہ فونیم میں فرق ہوا کہ نہیں یہ بے ہے اور یہ پے ہے تو اہم آوازوں میں سے ایک ہے اس سے معنی میں فرق پڑ رہا ہے جیسے ہم چینج کریں گے تیسے ہی معنی میں فرق پڑ جائے گا تو فونیمیات کسی زبان کی اہم آوازوں یعنی فونیم کو معلوم کرنے کے اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اب یہاں پر ضروری ہو گیا ہے کہ دونوں کے ڈیفرنس پر بھی ہم بات کریں سوٹیات اور فونیمیات کے فرق کو بھی ہم واضح کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کے سامنے سوٹیات اور فونیمیات کے بنیادی فرق کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیہ